موڈی نے کس پرکار سے آر بی آئی میں ڈکیتی ڈالی کس پرکار سے ڈاکہ ڈالا ہے آر بی آئی میں ذرا یہ بتا دوں آپ کو آپ ذرا سمجھ لیجی میرے پاس میں ایک بڑا اچھا سا کارٹون آ رہا ہے اس کارٹون کو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ذرا اس کارٹون کو دیکھئے یہ دیکھئے I'll need these اور یہ لے گئے 1,76,000 کروڑ اور یہ کچھے دن بول رہا ہے کون آر بی آئی یہ صرف کچھے میں رہ گا اچھا کارٹون بنایا جی اچھی بات ہے اچھا کارٹون بنایا ہے کریٹیوٹی کو سلام لیکن سچائی کیا سچائی ذرا دیکھتے ہیں سچائی اب اس کے پیچھے کی سچائی بھی دیکھ لیں آر بی آئی کی پیچھے کی سچائی پہلے کیا ہوتا تھا پہلے 1,76,000 کروڑ کا نقصان ہوتا تھا کومن ویلتھ گیمز میں 2G سپیکٹرم میں اور یہ CAG کی ریپورٹ ہے ہماری نہیں تھی CAG کی پہلے اتنا نقصان ہوتا تھا اب کیا ہوتا اب یہ پیسہ لائیو منٹ کی خبر ہے یہ پیسہ بھارت سرکار کو ٹرانسور ہوتا ہے اب یہ سرکاری خزانے میں رہتا ہے پہلے 1,76,000 کروڑ کا گھوٹالہ ہوتا تھا کون کھا جاتا تھا آپ کے سامنے ہیں UPA سرکار کھا جاتی تھی UPA کے جو لوگ ہیں وہ کھا جاتے تھے اب وہ لوگ بھی جیل جانے والے ہیں اس لئے بڑے پریشانے ہیں اس لئے الٹی سی دی بات ہے اس لئے سب کچھ کر رہے ہیں چلیے جی اومکار یادب جی آپ کو بلوک کر دیتے ہیں کیونکہ آپ آپ مانو گے نہیں آپ کی حالت وہی ہے آپ نے پپو پی پدار پی کر آنا ہے بسکٹ کھانے ہے تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ فرق ہے تب 1,76,000 کروڑ کی لوٹ ہوتی تھی آج 1,76,000 کروڑ روپے جمع ہوتے ہیں سرکاری خاتے میں اب کیا فرق آ جاتا تا آخر یہ 1,76,000 کروڑ کس لئے آگئے کہاں سے آگئے دیکھیں کوئی ربی آئی نے اپنے خاتے سے نکال کے نہیں دے دیا آپ کے خاتے سے نہیں دیا ربی آئی جو بزنس کرتی ہے اس سے بینکس کا جو بزنس کرتی ہے بینکس کو جو لوز دیتی ہے جو تمام ساری اس کی ایکویٹی جو اس کی بزنس ہے اس میں اس کو بیلنس شیٹ میں فائنانشل ایر 18-19 کے لیے 13.4% کا اس کا بڑت ہوئی ہے بیلنس شیٹ میں اور 41 لاکھ کروڑ روپے اس کے پاس میں ایکسٹرا آئے ہیں یہ ہے خبر جو ربی آئی نقصان میں رہتی تھی پچھلی سرکار میں وہ ربی آئی اب فائدے میں ہے تو جو فائدہ ہے جو سرپلس ہے وہ سرکار کے پاس ٹرانسفر کیا گیا تو ایسا کیسے کر لیا مزاگ چل رہا ہے کیا تو میں بتاتا ہوں آپ کو سر ایسا ایسے کر لیا کیونکہ اب میں بولوں گا تو آپ نہیں مانوں گے آپ لوگ کو تو ثبوت چاہیے آپ لوگ کو تو بینہ ثبوت کے بات نہیں بنتی چلی تو ثبوت دکھا دیتا ہوں سیدھے انڈیا ٹوڈے آج تک کی نیوز آج تک کی نیوز ہے یہ ہر سرکار کو اپنا سرپلس فنڈ دیتا رہا ہے آر بی آئی پھر کس بات کی ہے لڑائی یہ ہیڈنگ ہے یہ ہیڈنگ ہے ہر سرکار کو آر بی آئی اپنا سرپلس دیتا رہا ہے کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہمیشہ سے ہوتا آیا لیکن پہلے کم دیتے رہے کیونکہ فائدے میں تھا ہی نہیں ان کو آر بی آئی چلانا ہی نہیں آتا تھا ان کو آر بی آئی چلانا نہیں آتا تھا ان کو سرکار چلانا نہیں آتا تھا ان کو کمپنیز چلانا نہیں آتی تھی ان کو صرف ایک چیز آتی تھی رشوت خوری ان کو گھوٹالے کرنے آتے تھے اور کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کے علاوہ تو جب ایسا ہوتا ہے کہ جب لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جب ٹرانسور ہوتا ہے ہر سال ہوتا تو اس میں کونسی نئی بات ہے تو یہ جھوٹ کیوں بتایا جا رہا ہے دیش کے اندر کیوں بولا جا رہا ہے کہ دیش کے اندر پیسی کی کمی ہے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے یہ نہیں سر کچھ کمی نہیں ہے نہ تنخہ دینے کی کمی ہے نہ کوئی کمی ہے پرپور پریاد پیسہ ہے سرکار کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن ہر بار ہر سرکار کو سرپلس ٹرانسور ہوتا ہے یہ بہت سپشت ہے ہر سرکار کو آج تک کی نیوز پڑھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھ لیجئے جن کو نہیں دیکھ رہا ہوگا زوم کر دیتا ہوں آج تک کی نیوز ہے اور یہ کہتا ہے ہر سرکار کو اپنا سرپلس فنڈ دیتا رہا ہے آر بی آئی پھر کس بات کی ہے لڑائی چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں آخر کیوں دیتا رہا ہے کیونکہ آر بی آئی ایکٹ 1934 کے مطابق بھارتی ریزر بینک کو اپنے پاس بچے سرپلس فنڈ کو اپنے اونر یعنی سرکار کو دینا ہوتا ہے اس لیے دیتا ہے کوئی احسان نہیں کرتا یہ دینا ہوتا ہے آر بی آئی ایکٹ 1934 میں جب بناتا ہے تب یہ بہت سپشت تھا کہ جو سرپلس فنڈ ہے آپ کے پاس وہ آپ کو سرکار کو دینا ہوگا ریزر بینک نے ہر سرکار کو ایسا سرپلس فنڈ دیا ہے بہت سپشت ہے آج تک کی نیوز ہے میری نہیں ہے دیکھیں یہاں دکھ رہا ہوگا آپ کو آج تک یہ دیکھ لیجئے آج تک آ کے پھاڑ کے دیکھیں آر بی آئی ایکٹ میں آر بی آئی ایکٹ 1934 میں سپشت لکھا ہے جو سرپلس فنڈ ہے جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ سرکار کو دینا ہوگا اور ریزر بینک ایسا ہر سرکار کو دیتا آیا ہے اب سپشت ہے اب کلیر ہے اب آر بی آئی کا فنڈہ کلیر ہو گیا آپ کو اب کیا کیا ہوا کس کس کو دیا کب کب دیا چلیے جرہا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے آر بی آئی جس کو کی سنٹرل بینک بھی کہا جاتا ہے کیندریہ بینک کہا جاتا ہے کیندریہ بینک کی اور سے نہیں آر بی آئی کی اور سے سرکار کو سال 2007 اور 8 میں پندرہ ہزار کروڑ روپے دیے گئے کب 2007 اور 8 میں یعنی UPA سرکار میں یعنی کانگریس کی سرکار میں 2008 نو میں 25 ہزار کروڑ روپے دیے گئے لوگ چپ رہ کے مون رہ کے کیسا بڑا گیم بجا جاتے ہیں کتنا جھوٹ کھا گئے ڈکار بھی نہیں لے رہے گھوٹالہ کر گئے یہ پیسہ کہاں گیا یہ پیسہ چونی جنتا کے سامنے آیا یہ پیسہ کھا گئے کیا اس سمیے کے UPA کے سرکار کے لوگ 2007 اور 8 میں پندرہ ہزار کروڑ 2008 اور 9 میں پچیس ہزار کروڑ اس کے بعد 2009 اور 10 میں 18759 کروڑ 2010-11 میں پندرہ ہزار کروڑ 2011-12 میں 16,000 کروڑ 2012-13 میں 33,000 کروڑ 2013-14 میں 52,000 کروڑ یہ سب UPA سرکار کا بتا رہا ہوں آپ کو سونیا گاندی سرکار کا منمہون سرکار کا راہول گاندی جی یہاں کے کھول کر دیکھئے تھوڑی شرم کیجئے ڈوب مریے اور یہ بسکٹ اور پپو پیپدارت والے لوگ اس کو دیکھ لینا نشہ اتر جائے گا تمہارا ہمیشہ سے دیتی آئی ہے سب کو دیتی آئی ہے کانگریس سرکار نے بھی لیا اور انہوں نے لے کر کیا کیا انہوں نے گھوٹالے کیے انہوں نے 2G, 3G, جی جا جی سی ڈبلو جی سب کچھ کیا اس سرکار نے کیا کیا اجولہ یوجنا لائی گاؤں گاؤں بجلی پہنچائی اجالہ کے بلولائے چاڑھے چار سو کبل پینسٹ روپے میں دیا اس سرکار نے یہ کیا سمجھ میں آرہا ہے اس سرکار نے وندے بھارت ٹرین چلائی اس سرکار نے آپ کو ہر وہ سویدہ مہیا کرائی جو ایک ڈبلوپٹ نیشن میں ہوتی ہے بس اتنا سا فرق ہے ہمیشہ سے پہلے سے لیتے آئے ہیں سب لوگ لیتے آئے ہیں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں UPA سرکار منمون سنگھ سرکار سونیا گاندی سرکار دو جار سات آٹھ میں پندرہ جار کروڑ آٹھ نو میں پچھے سجار کروڑ نو دس میں اٹھارہ جار کروڑ دس گیارہ میں پندرہ جار کروڑ گیارہ بارہ میں سولہ جار کروڑ بارہ تیرہ میں تیتیس ہجار کروڑ تیرہ چودہ میں باون ہجار کروڑ یہ سب منمون سنگھ سرکار چپ چاپ سے مون رہ کر پی گئے پیسے کو کہا گیا کوئی پتا نہیں حساب دیجئے ساہب اب میں کیا بولوں آپ نے یہ کہا تھا کچھے دن اب ہم کیا بولیں تب کون سے دن تھے تب بکنی والے دن تھے کیا میرا سوال ہے تب بکنی والے دن تھے کیا جب آپ لوگ یہ پیسہ کھا گئے جنتا کا دیش کی گڑی کمائی جب آپ کھا گئے وہ پیسہ کہاں ہے اس کا حساب چاہیے کیونکہ اس میں ٹیکس میں پیسہ میں نے بھی دیا تھا میں نے بھی لون لیا تھا میں نے بھی بینک کو بزنس دیا تھا اور اسی بینک کے بزنس سے آر بی آئی کے پاس پیسہ پہنچا تھا ہم یہ جاننا چاہتے دیش کی جنتا یہ جاننا چاہتے یہ آخر وہ پیسہ کہاں ہے وہ پیسہ کون کھا گیا کون سے جی جا جی کھا گئے جواب مانگتا ہے بھارت